بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں گے جی کہاں پہ کریں سپورٹ میں یا کہاں پہ کریں جی ہم لوگ ٹریڈنگ کریں گے آج مارجن میں ٹھیک ہے کروز میں یہ ہے مارجن ٹریڈنگ ٹریڈنگ کروز میں میری ٹریڈ لگی رہا ہے تین ہزار ایک سو ایک میرا جو بیلنس ہے ٹوٹل اور اس میں سے ایک ہزار پانچ ڈیال جیم اور سوری ڈالر جیم ڈالر جیم ادار کی ہیں دیکھیں یعنی میں نے وہ بنائنس سے ادار لیے میں مارجن میں جو ہے وہ آپ کو ادار پیمنٹ مل جاتی ہے فار اگزمپل میرے پاس جو تھا وہ تقریباً تین ہزار سے زیادہ تھے جو اس وقت دو سو چکا ہے میرا ابھی دو ہزار رہ گیا ایک ٹوٹل ایک کویلٹی جو میرے پاس بیلنس رہ گیا نا وہ دو ہزار ستنویں تقریباً نکی سو ڈالر ہے یہ جو تھا میرے پاس کتیسو ڈالر کی بی این بی تھی کتیسو ڈالر کی جب بی این بی کے پرائز جو تھی وہ تھری تھرٹی فائیو سے اب آب تھی نا تب میں نے کچھ تھری تھرٹی فائیو پر بائے کی تھی دو تین تین سب چاس پر بائے کی تھی اور کچھ دو سو بیس پر بائے کی تھی اس طرح کرتے کرتے جو تھا یہ میرے پاس تقریباً کتیسو کی تھی بی این بی جو تھی آر ٹوائنٹ نائن کے قریب تھی تقریباً نہیں سوری آٹھ وائنٹ نائن کے قریب نہیں تھی میں نے وہ واپس بھی پھر کر دی تھی تو یہ ہے ابھی میرے پاس تو ٹوٹل تھرٹین ٹھیک ہے تو اس میں سے تقریباً تین بی این بی جو ہے نا وہ ادار کی ہیں اچھا یہ اس طرح کرتا ہے کہ آپ نے مطلب جو سب سے پہلے آپ کہاں گئے پی ٹو پی میں گئے وہاں سے اپنے ڈالر کردے ڈالر کردنے کے بعد وہ یہاں پہ والٹ پہ کلک کیا کل کرنے کے بعد اپنے اس کو جو ہے فنڈنگ پہ کلک کیا فنڈنگ سے آپ نے اس کو ٹرانسفر Genesis پورٹ میں سبوں سے آپ نے ٹرانسفر کیا مارجن میں مارجن میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے جی becoming سے ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ پوچھے گا ہے کہ سپورٹ شے آپ نے ڈالر کرنا ہے تو ہم ادر کلک کریں گے بئی ڈیسی کی جگہ پر ہم کیا کریں گے بی یو ایس ٹی ٹھیک ہے بی یو ایس ڈی بی یو ایس ڈی میں نے بھی یہاں پہ میکسیمم کرنا ہے تو میرے پاس جو اتنے بھی میرے سپارٹ میں ڈال رہا ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے پھر میں نے کنفرم ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے تو وہ یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پائے کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ جو بھی آپ نے کوئین بائی کرنا ہے طب یا یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں یہ ساری لسٹ ٹھیک ہے؟ تو میں نے ابھی جو ہے وہ bnb buy کیا ہوا ہے buy کرنے کے لئے میں نے bnb کے اوپر ایسے click کرنا جو بھی اپنے purchase کررہا اس کے اوپر درمیان میں پھر یہاں سے آپ نے pair کے ساتھ اس میں trading کرنی ہے busd کے ساتھ تی shiftedroven ethereum کے ساتھ میں نے بی یو ایسڈ کے ساتھ کہنی ہے بی یو ایسڈ پر click کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اور یہاں سعیمت کو ختم کر کے مارکٹDIE لےر سے buy اور sales کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہاں پہ بائے پہ کلک کر دیا ابھی یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار اکسو نوی یہ مجھے مزید جو ہے وہ بورر دے سکتے ہیں اگر میں جاؤں تو تین ہزار اکسو نوی کی مزید بین بی میں پرچیز کرلوں یہاں پہ ٹھیک ہے وہ پیسے بنینس کیوں گے جیسے بین بی دو سو بیالیس پر آئے میں نے لگایا ان کے پیسے ادار لے لیے اور تین ہزار اکسو نوی کی اور بین بی بائے کلی جو کہ بانتی ہے گیارہ بارہ تیرہ سے زیادہ بن جاتی ہے اب تو خیر نہیں تیرہ سے نہیں اب تو پھر پندرہ سولہ بین بی بان جائیں گی وہ تین ہزار کی تو نہیں شاید چودہ بن جائیں گی اچھا ہے تو یہ اس کے بعد مجھے ادار دیں گے جب بین بی جائے ساٹھ پہ ستر پہ اسی پہ تو میں نے وہ سیل کر دینی ہے جو ان کے ادار پیسے سلی ہے اب اس کا پروفٹ مجھے آ جائے گا ان کے پیسے ان کو چلے جائیں گے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے جب انہوں نے ہمیں ادار دینی ہے تو ہمارا جو لیکویڈیشن ریٹ ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی پوزیشن پر کلک کریں یہاں پہ پوزیشن پر پلیس کیا تو میری لیکویڈیشن پرائس ہے مائنس سکسٹی فور پرسن اگر بین بی گر جائے سکسٹی فور پرسن گر جائے یعنی اس کی پرائس چھاسی پر چلی جائے تو میرے اکانڈ میں جو پیسے ہیں پڑے میں یہ دوزار ستنویں ڈالر یہ سارے ختم ہو کے باہش ہو جائیں گے اور یہ اپنا بیلنس جو اتنا ہے یہ لے لیں گے باپس لے لیں گے اور میرا اکانڈ خالی زیرو ہو جائے گا جو میں نے ان سے ادار لینا یہاں پر لیکویڈیشن جتنا میں نے زیادہ ادار بین بھی لینی ہے اتنی میری لیکویڈیشن پرائس زیادہ ہائی ہوتی جائے گی یعنی یہاں پر سکسٹی ٹو پرسنڈ ہے پور پرسنڈ ہے تو یہ پھر سکسٹی ٹری پرسنڈ فورٹی ٹو پرسنڈ یعنی بھی این بی کے پرائس دو سو تک ڈیٹھ سو تک ایک سو پیجتر تک کئی تو میرا بائش ہو جائے گا جتنا زیادہ ادار لینا اتنا زیادہ جو ہے نا رسک ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی جب پرچیز کیا تھا تو میں نے تین سو پچاس پر کیا تھا پرچیز ٹھیک ہے تو میری لیکویڈیشن پرائس جو تھی وہ وان سکسٹی سیون تھی ایک سو ستار ڈالر تھی ٹھیک ہے تو مارکٹ گر گئی جو ابھی تقریباً نے دو سو تیس ڈالر پر گئی اس کے بعد بی این بی جو تھی اور اس میں میرے چودہ پندرہ سو سے زیادہ ڈالر جائے وہ اڑ چکی ہیں اب تک ٹھیک ہے تو پھر میں نے فٹا فٹ دوسرے اور ڈالر بیچے مطلب دوسرے کوئی 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 رکھے ہوئے تھے وہ بھی لوس میں چل رہے تھے وہ بیچے اور بیچ کے ان کو ادھر سے ایک ہزار ان کا واپس کیا ٹھیک ہے تو اب اس طرح ٹوٹر میرے پاس ایک ہزار رہ گیا ہے ورنہ میں نے تین ہزار ڈالر کے اوپر دو ہزار ادھار لیا ہوا تھا ادھر ٹھیک ہے پھر میں نے ایک ہزار وہ ان کا واپس کیا تو پھر اس طرح بھی ان کا جو تھا ایک رہ گیا ایک ہزار ڈیبٹ اور یہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر سے لاکر بھی ادھر بری پی بھی کر سکتی ہوں مطلب میں ایک ہزار ادھر سے لاکر ادھر میں نے ٹانسفر کیا کرنے کے بعد میں نے ری پی کلک کیا در میکسیمم پر کلک کیا اور پھر میں نے یہاں پر کنفرم کر دیں ٹھیک ہے اور ڈیلی ہر گھنٹے کے حساب سے انٹرسٹ ریٹ پڑھتا رہتا ہے جتنے آپ نے ادھر لیا ہے ایک ہزار پانچ پر یہ دیکھیں ہر گھنٹے کے حساب سے اس میں مطلب ہوتا ہے اور تقریباً چھ سات دنوں میں ایک ڈالر ہو جاتا ہے میرا ایک ہزار کے ادھر کے اوپر تقریباً لگا لیں سات دنوں میں ایک ڈالر لگا لیں آپ زیادہ ہی ہوتا ہے ویسے ڈیڑھ دولر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں ریکمنٹ کرتی ہوں اگر آپ کے پاس دس ہزار یا پانچ ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر بھی ہے تو صرف سپورٹ میں ٹریڈنگ کریں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکٹ گر جائے تو ویٹ کریں بہر لبی بھی گری ہویا چار پانچ منت سے میرا بیلنس جو ہے وہ تقریباً چار ہزار ڈالر سے جو ہے وہ چوبیس سو رہ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے ایک چینل تھا جو کہ فون گم ہونے کی وجہ سے ریکاور نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو اپنا میں نے یہ نیا چینل بلایا ہے سپورٹ کے لیے اس کو جو ہے سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ